دلی کی سرکار آئے گی تو ہم قرانتیکاری کام ہندوستان کی سرکار پہلی بار پانچ احتحاسک قرانتیکاری دنیا کو ہلانے والے کام کرنے جا رہی ہے اور آج آپ جو سنوگے آپ کو مزہ آ جائے گا پہلا کام نریندر موڈی نے سولہ لاکھ کروڑ روپے بائیس لوگوں کو دیئے ہم ہندوستان کے سارے گریب پریواروں کے لسک بنائیں گے ہر پریوار میں ایک محلہ کا نام چنا جائے گا ہندوستان کے سارے کے سارے گریب پریواروں میں سے ایک محلہ کا نام چنا جائے گا اور پھر اس محلہ کے بینک اکاؤنٹ میں پانچ ہزار نہیں دس ہزار نہیں پندرہ ہزار نہیں پچاس ہزار نہیں ستر ہزار نہیں ایک لاکھ روپیہ سال کا بینک اکاؤنٹ میں سیدھا جائے گا آٹھ ہزار پانچ سو روپے ہر مہینے کٹا کٹ 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 بینک اکاؤنٹ میں جائیں گے سال کے ایک لاکھ روپے مہینے کے آٹھ ہزار پانچ سو روپے گریب مہلہوں کے بینک اکاؤنٹ میں چاہے وہ کسان کا پریوار ہو مزدور کا پریوار ہو بے روزگار یوہ کا پریوار ہو اگر وہ گریب ہے بینک اکاؤنٹ میں سال کے ایک لاکھ روپے کٹا کٹ 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 ڈالیں گے دیش میں نریندر موڈی جی نے بے روزگاری دی امیر گھر کے بیٹوں کو اپرینٹیشپ ملتی ہے ٹیمپراری جوب ملتی ہے ادانی کا بیٹا ادانی کمپنی میں جا کر اپرینٹیشپ کرتا ہے اس کو سیلری ملتی ہے اس کو ٹریننگ ملتی ہے مگر ہندوستان کے بے روزگار یوہوں کو یہ موقع نہیں ملتا وہ بھٹکتے رہتے ہیں اور عرصہ کی سڑکوں پر دلی کی سڑکوں پر ممبائی کے سڑکوں پر اب یہاں پہ بہت سارے بے روزگار یوہ ہیں نوین جی نے موڈی جی نے آپ کو پان دیا پان دیاں دیا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کانگریس پارٹی کیا دینے جاری ہے ہم آپ کو سارے کے سارے بے روزگار یوہوں کو جن کے پاس یونیورسٹی کالیج ڈگری ہے ڈپلوما ہے آپ کو ہم ایک سال کی پہلی نوکری کی گیرنٹی مطلب ادھکار دینے جا رہے ہیں آپ نے پچھلے دس سال بہت سارے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے روزگار مانگا نا سڑکوں پر مانگا نا ہماری سرکار آئے گی اگر آپ نے یہی سرکار سے کیا اگر ہندوستان کا کوئی بھی ہوا سرکار سے نوکری مانگے گا تو سرکار گیرنٹی کر کے اسے ایک سال کی نوکری دینے جا رہی ہے کہا پبلک سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر میں سرکاری ہسپتالوں میں سرکاری آفیسز میں ایک سال نوکری کا آپ کو ادھکار دیا جا رہا ہے آپ جاؤگے سرکار کو کہوگے میں بے روزگار ہوں دس سال نریندر مودی جی نے مجھے بے روزگار رکھا اب آپ مجھے روزگار دیجئے انڈیا کی سرکار کانگریس پارٹی کی سرکار آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں پبلک سیکٹر میں سرکاری آفیسز میں ایک سال کی اپرینٹیشپ ایک لاکھ روپے سال کا بینک اکاؤنٹ میں اور دنیا کی سب سے بہتر ٹریننگ آپ کو ایک سال کے لیے آٹھ ہزار پانچ سو روپے مہینے کے کٹا کٹ کٹا کٹ کٹا کٹ کٹا کٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں بھائیوں اور بہنوں سمجھ لو نوین جی نے اور نریندر مودی جی نے انکل جی نے بائیس لوگوں کو عرب پتی بنایا اب ہم کروڑوں لوگوں کو کروڑوں لوگوں کو لاکھ پتی بنانے جا رہے ہیں ہزاروں کو نہیں لاکھوں کو نہیں کروڑوں لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں ہم ایک لاکھ روپے سال کٹ ڈالنے جا رہے ہیں میں تو کہتا ہوں میں صاف کہتا ہوں اگر آپ اگر آپ نے دس سال عدانی کو کروڑوں روپے دیے تو ہم اگلے دس سال کروڑوں لوگوں کو لاکھوں روپے دے سکتے ہیں تو یہ ہمارا پلان ہے اور عیسیٰ کی سرکار آپ کو پانچ گیارنٹی دے رہی ہے یہاں پہ صاف لکھا ہے دو ہزار روپے مہینے کے اور عیسیٰ کی سرکار مہیلاؤں کو دیں گی مطلب چوبیس ہزار روپے آپ کے یہاں ہو گئے اس میں آپ ایک لاکھ روپے جوڑ دیجئے مہیلاؤں کے ایک لاکھ چوبیس ہزار روپے لاکھوں مہیلاؤں کے بینک اکاؤنٹ میں اور عیسیٰ میں ایک کانگریس پارٹی ڈالنے جا رہی ہے یہ میں آپ سے کہنے آیا تھا دیکھئے بہت ہو گیا بہت پان آپ نے کھا لیا بہت پان کھا لیا پیٹ کراب ہو گیا اب آپ کانگریس پارٹی کی سرکار لائیے نریندر موڈی جی اور یہ جو ہیں آپ کے یہ دیکھو ایک ساتھ ان کی فوٹو لگ رہی ہے بلکل پارٹنر لگ رہے ہیں ان کو آپ یہاں سے ہٹائیے گریبوں کی کسانوں کی سرکار لائیے بھائیوں اور بہنوں نریندر موڈی جی نے عرب پتیوں کا قرضہ ماف کیا کانگریس پارٹی کی سرکار ڈلی میں کسانوں کا قرضہ ماف کرنے جا رہی ہے اور ایک بار نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو ایک بار نہیں ہم کمیشن بنائیں گے جب بھی کسانوں کو قرضہ مافی کی ضرورت ہوگی کانگریس پارٹی کی سرکار کسانوں کا قرضہ ماف کرے گی اور گیارنٹی منموم سپورٹ پرائس مارکٹ میں الگ الگ پروڈکس کے لئے صحیح دام ملتا ہے مگر ہمارے کسانوں کو دان کے لئے گیہوں کے لئے صحیح دام نہیں ملتا شگر کین کے لئے صحیح دام نہیں ملتا ہم کانونی منموم سپورٹ پرائس ہندوستان کے کسانوں کو دینے جا رہے ہیں اور عیسیٰ کے کسانوں کو صحیح دام دینے جا رہے ہیں اب آپ کہو گے کسانوں کی بات کر دی یواؤں کی بات کر دی بیروزگاروں کی بات کر دی مہلاوں کی بات کر دی اب مزدوروں کا کیا ہوگا بتاتا ہوں آشا اور آگنڈواری کی مہلاوں کو ڈائریکٹ میسیج دے رہا ہوں آپ کی آمدنی دگنی کر دیں گے اور منرے گا میں جو کام کرتے ہیں آپ کا ریٹ چار سو روپے کرنے جا رہے ہیں آخری بات کہنا چاہتا ہوں نریندر موڈی نے ہندوستان کے سارے کے سارے آدیواسیوں کا اپمان کیا انہوں نے آپ کو آدیواسی نہیں کہا انہوں نے آپ کو ونواسی کہا آپ ونواسی نہیں ہو آپ آدیواسی ہو آپ ہندوستان کے پہلے مالک ہو یہ زمین آپ کی تھی اس زمین کا حق جنگل کا حق جل کا حق کانگریس پارٹی آپ کو واپس دے گی یہ جو آپ کی زمین چھینتے رہتے ہیں یہ جو آپ کی ساری کی ساری زمین انہوں نے آدانی کو دی آپ کی جو زمین چھینی آپ کا جو حق بنتا ہے آپ کا جو پٹا ہے آپ کا جو جل ہے آپ کا جو جنگل ہے آپ کی جو زمین ہے وہ ہم گیارنٹی کر کے ہم آپ کو واپس آپ کے حوالے کر دیں گے جو ہم نے آپ کے لئے ہر بار کیا ہے جو اندرہ گاندی جی نے کیا جو راجیف گاندی جی نے کیا جو انہوں نے بات مانی accept کی کہ ہندوستان کا پہلا مالک آدیواسی ہے اور آدیواسی کا ادھکار بنتا ہے جل کا جنگل کا زمین کا وہ ادھکار ہم پورا کر کے آپ کو دیں گے آپ کی جل آپ کی زمین آپ کا جنگل وہ ہم آپ کو واپس دیں گے